کسان بھائیو یادی آپ نے اس ورس گننے کی کھیتی کی ہے اور آپ گننے کے اندر جو ہے اچھا سا اچھا فٹاو پرنا چاہتے ہیں کلک جو فٹاو کفی اچھا چاندار چاہتے ہیں گننے کے اندر پتہ جو ہے زیڈ بلیک چاہتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ پودے یادی ہرابرہ رہے آپ یہ چاہتے ہیں تو آج کی اس ویڈیو کو پورا دیکھئے گا اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو چار خات بتانے والا ہوں چار فورمولا ایسے بتاؤں گا ان چاروں کو آپ کو ایک س ترے سے پتے ہو رہے ہیں وہ پتے بھی بلکل بھر جائیں گے اچھی طریقے سے ان کے اوپر شائننگ آ جائے گی پتہ بلکل آپ کا ہرابارہ زیڈ بلیک ہو جائے گا کھیت کے اندر ٹلیڈنگ ہوگی جو کلے ہوں گے وہ بھی کسان بھائیو جیادہ ماترہ میں آپ کو دیکھنے کو ملیں گے اور یادی کیٹو کا بھی اٹیک دیکھنے کو مل رہا ہے تو لاشٹ میں میں آپ کو ایک کیٹ ناشک بھی بتاؤں گا جس کیٹ ناشک یادی آپ اپیوک کریں گے تو آپ کی کھیت کے اندر ب رہنا چاہیے جس سے کہ آپ کو الگ الگ دواؤں کا ریجلڈ دیکھنے کو ملے اس سے صرف اور صرف آپ کی نولیج بڑھے گی اور آپ کو فائدہ ہوگا اور اس کے لئے کسان ساتھیوں کوئی دوائیں بہت اچھا کمبنیشن نکل گئی تو دوسرے کسان بھائی بھی ہیں کم کرچے میں کم لاغت میں اپنی فصل سے زیادہ پیدوان نکال پائیں گے تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کون کون سی اسپری اس میں لینے آپ کو تو سب سے پہلے تو آپ کو بات کریں تو کسان ساتھی اسپری کے روپ میں لینا ہے ہیومیکیسیڈ جو ہیومیکیسیڈ آپ کو لینا کسان ساتھیوں ہیومیکسیل نام سے ڈاؤ کمپنی کا آتا ہے لیکوڈ والا ہے اس ہیومیکیسیڈ کا جو ہے کسان ساتھیوں آپ کو اپیوک میں کرنا ہے اس کا کسان ساتھیوں میں بکراؤ کرنے کی بات نہیں کر رہا ہوں اس کا ہمیں سیر فور سے اسپری کرنا ہے اب اسپری میں ہیومیکیسیڈ کی کتنی ماطرہ لینے یہ بات کریں تو جب آپ دکان میں پہنچیں گے تو آپ کو کسان ساتھیوں آدھا کلو گرام کی ماطرہ بتا جائے گی ا کیونکہ بات کریں تو جتنا زیادہ ہومی کیسٹ بکے گا اتنی زیادہ آمدنی ہوگی لیکن کسان ساتھیوں ایک اکڑ کھیت میں جو ہے بات کریں تو پیڑی گن نہ ہو یا پھر پودہ گن نہ ہو جو آپ کو ہومی کیسٹ کے اوشکتہ پڑھنے والی ہے وہ آپ کو چاہیے لگ بگ چھے سو سے لے کر کے سات سو گرام پر میں یہاں پر لیکوڈ والا لینے والا ہوں کسان ساتھیوں ایک اکڑ گننے میں جو ہے کسان ساتھیوں آپ کو جو ہے بات کریں تو آپ لیکھ سکتے ہیں آدھائی لیڈر یعنی کہ پان سو امیل ایک اکڑ گننے کے کھیت میں جو ہے پان سو امیل آپ کو گننے کے کھیت میں ہومی کیسٹ کو لینا ہے یا پوری اچھی طریقے سے ہمارے گننے کی جڑوں کو وکاس کریں گے گننے کی جڑے جو ہے نیچے کی طرح بڑھنا شروع جائے گی جتنی گیرائیت سے ہمارا گننہ جو ہے بات کریں تو خاد کو اور اورکر کو کھیچے گے اتنی ہی اچھی طریقے سے وہ اوپر کو بڑھوار کرے گی جڑوں کا وکاس جو ہے جتنا اچھی طریقے سے ہو پائے گا گننے کا وکاس بھی اتنی اچھی طریقے سے ہوتا ہے ہومیک ایسٹ کا اپیوگ جو ہے کرتے ہی کسان ساتھیوں گننہ ہمارا ہرہ بڑھنا شروع جاتا ہے پیلہ پن اس کو جو ہے جانا شروع جاتا ہے تو یہاں پر ہومیک ایسٹ آپ کو سو پرتیشت کسان ساتھیوں ڈالنا چاہیے پان سو ایمل لینا ہے آپ کو بہت ہی سفیسینٹ ہے اور ایک نمبر ایک کی ڈوز میں آپ کو بتا رہا ہوں ہومیک سیل ڈاو کمپنی کے لینا لیکوڈ کے لیے تو بڑھوار کے لیے آپ کے پاس یہ ہو جاتا ہے اور ہرے پن کے لیے یہ ٹیکنیکل ہو جاتا ہے جڑوں کی وکاس کے لیے بھی ہومیک ایسٹ بہت ہی شاندار ٹیکنیکل ہے آپ کچھ کسان بھائی سوچ رہے ہوں گے کہ گنے کی بڑھوار ہم اس طریقے سے کریں کس طریقے سے گنہ جو ہے ہمارے لمبا ہو گروت کس طریقے سے کریں اونچہ کس طریقے سے آگے جا کر کے تو اس طریقے سے کسان ساتھیوں ہومیک سیل کے ساتھ میں ہی آپ کسان ساتھیوں اپیو کر سکتے ہیں سینجنٹا کمپنی کا کوانٹس یا پھر اس کی جگہ کسان ساتھیوں جبریلی کسیل آپ استعمال کر سکتے ہیں آپ جبریلی کسیل کی ماترہ لیں گے کسان ساتھیوں پانچ گرام پرتکڑ کساب سے پانچ گرام سے زیادہ ماترہ نہیں لینے جبریلی کسیل پانچ گرام لینا ہے ہارمون سے بہت ہی اچھی طریقے سے آپ کے گننے کو ڈیولپڈ کرے گا گننے کی ہائٹ کو بہت اچھی طریقے سے بڑھائے گا اب اگر آپ گننے کے اندر ٹیلیلنگ بہت ہی شاندار چل رہی ہے بہت ہی بڑھائی ہے ٹیلیلنگ چل رہی تو آپ یومیک ایسیڈ اس کے ساتھ اندر ہی ڈالنا چاہتے ہیں تو اس کنڈیسن میں جو ہے صرف اور صرف یادی آپ جبریلی کسیل کا اپیوب کریں گے تو کسان ساتھیوں تو آپ کو بہت ہی شاندار ریزارٹ دیکھنے کو ملے گا اسے آپ الکوہل کے ساتھ ملا سکتے ہیں الکوہل کے اندر جبریلی کسیل کو ملا لیجیے کتنی ماترہ لینے ہیں چار سے پانچ گرام جبریلی کسیل کی ماترہ لے لیجے اور کسان ساتھیوں آپ لے لیجیے کسان ساتھیوں پانسو ایمیل آپ کو لینے ہی الکوہل اگر اس کو آپ بہت کرو جو ہے بات کریں تو کسانinsky جبریلی کسیل جو ہے پانچ گرام آپ جبریلی کے اسیڈ ملا لیجیے اور اس کا بسپریہ کوری کھیت کے اندر گننے میں کر دیجے کافی شانداری ریزارٹ آپ کو دیکھنے ملے گا گننے کے کسان ساتھوں آپ کا زیڑ بلائک ہو جائے گا اور بڑھوار بھی کافی تیجی سے گننے مونے لگے گا ہمی کیسیڈ کے ساتھ جیوریلی کیسیڈ ملا کر کہ سپری کر دیں گا آلکوال کے ساتھ تو کافی اچھا ریزرڈ ملے گا تو اس کے اندر تیسرا سپری ہمیں کون سا لینا ہے بات کریں تو کسان بھائیوں جو ہمارا ان پی کے انیس 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 خاد ہوتی ہے جو پانی میں جو ہے سولیوبل ہوتی ہے یا پھر بات کریں تو ان پی کے اٹھار 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 ہوتا ہے جو ہمارا سلفر یکتخاذ ہوتا ہے جس کے اندر چار کمبنیشن دیئے ہوئے ہیں نائٹروجن بھی ہے فاسفورس بھی ہے پوٹاز بھی ہے اور سلفر بھی ہوتا ہے چاروں کا کمبنیشن ہوتا ہے ان پی کے اٹھار 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 میں کافی سستہ بھی ہے ایسا نہیں ہے کہ بہت زیادہ مائنگا ہے کافی سستہ جگاڑ ہے یہ 80 سے لے کر کے 100 روپائے کے اسپاس سب سبسہ بھی ہے اس سے کسٹس کیوں سے تیسرا سپریہ ہوتا ہے نپک کی جو ماترہ میں لینی ہے وہ لینی ہے ایک کلو گرام پرتی ایک کڑ کی سابسے کافی سفسجین ڈز رائے گا ایک کڑ کی ڈز بتا رہا ہوں تو ڈز کو آپ بلکل دھیان میں رکھیں ڈز اوپر نیچے آپ کو بلکل بھی نہیں کرنہی ہے اس چیز کا آپ کو دھیان نہ کرنا ہے تو اس طریقے سے تین اسپری آپ کے پاس یہ بن جاتے ہیں یہ جو کمبنیشن ہو جاتا ہے کسان سے تو میں بنا رہا ہوں یہ صرف گنے کی بڑوار کیلئے گنے کے اندر تیلزنگ کے لیے گنے کے اندر گروت کیلئے میں بتا رہا ہوں کوئی بھی کیٹنا شک میں اس کے اندر آپ کو ابھی تک نہیں بتایا ہوں چوتھا جو اسپری آپ کو لینا ہے وہ لینا ہے ان پی کے جیرو باؤن چوتیس اب جو ہم نے ان پی کے اٹھار 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 ہے اس والے اس پرے کو آپ کو اپنے کیت کے اندر اپیوگ ملانا ہے کیونکہ اس کے اندر جو جیرو باؤن چونتیس میں نے آپ کو بتایا ہے باؤن پرسنٹ اس کے اندر فاسفورس دیا گیا اور چونتیس پرسنٹ اس کے اندر پوٹاس دیا گیا فاسفورس ہونے کی وجہ سے جو ہے جڑوں میں اور بھی تیجی کے ساتھ بات کریں تو کسان ساتھیوں بھی ردی ہوتی ہے فائلہ آئے گا جڑوں اور بھی جو تیجی سے فائلیں گے جیج سے کی بات کریں تو ہمارے جو ہمی اپنے دیماغ میں ایک ہی بات رکھنی ہے کہ جتنی اچھی طریقے سے جڑوں کا جو ہے جو ہے جتنی زیادہ جڑیں پھائلیں گی گنہ اتنی ہی اچھی طریقے سے ٹیلرنگ نکال کر کے چلے گا اگر ٹیلرنگ کم نکلے گی تو پیداوار کم ہوگی ٹیلرنگ زیادہ ہوگی تو پیداوار زیادہ دیکھنے کو ملے گی گنے میں تو یہاں پر آپ کو چوتھا اسپری لینا ہے وہ لینا ہے ان پی کے جیرو باؤن چونتیس کا تو جیرو باؤن چونتیس کے اندر میں نے آپ کو بتا دیا فوسفورس بھی ہے پوٹاز بھی ہے بہترین والا کام یہ جو ہے یہاں پر نکال کر کے کرنے والا ہے اب یہاں پر ہمیں سب سے بڑی یہ کیا بات ہے کسانسیتیو کی اس کی ڈوز کیا رکھنی ہے تو پانسو گرام کسانسیتیو پرتی اکڑ کساب سے آپ جیرو باؤن چونتیس کو لے لیجئے کل ملا کر کے آپ کے پاس چار اسپری یہ کسانسیتیو ہو جاتے ہیں ان چاروں اسپری کو آپ کو اپس میں ایک ساتھ ملا کر کے اسپری کر دینا ہے کسانسیتیو ملانے کے بعد بات کریں تو لگ بھگ ایک سو پچاس سے لے کر کے ایک سو ساٹھ لیٹر پانی کے اندر آپ کو ان کو ملانا ہے اور ملانے کے بعد سنگل اسپری جو ہے پورے کھیت کے اندر آپ کو کرنا ہے کسانسیتیو اسپری کرنے کے لگ بھگ ایک دن بعد کسانسیتیو آپ اپنے کھیت کے اندر پانی چلا دیجئے کھیت کی آپ سی چاہیے کر دیجئے اتنا کرنے کے لگ بھگ آٹھ دن کے بعد کسان ساتھیوں اپنے کھیت کے اندر آنا ہے اور آٹھ دن کے بعد جب آپ اپنے کھیت کے اندر آئیں گے تو آپ کو شاندار نمبر ایک کے ریزلٹ دیکھنے کو ملیں گے ریزلٹ ارشاہ خافی اچھے 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 کوالٹی کی دیکھنے کو ملیں گے تو کسان ساتھیوں ایک بار پھر اس پر کسان ساتھیوں دورہ دیتا ہوں کون کون سا کرنا ہے آپ کو ان پی کے انیس 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 ایک کلوگرام پرتی کر لینا ہے کسان ساتھیوں اتنا اس پر آپ کر دیتے ہیں اور ہیومی کیسیٹ بات کرنے تو ڈاؤ کمپنی کی ہیومی اکسل نام سیاتی پانسے مل ان چاروں کو آپس میں ملا کر کے آپ اتنا اس پر کر دیتے ہیں تو آپ کی گننے کی فساد سے ہنڈیٹ پرسنٹ کہہ سکتے ہو کافی چاندار کرلو کا فٹا ہوگا بڑھوار اچھی سچی ہوگی گننہ زیڑ بلیک رہے گا اور جڑوں کا وکاس بہت ہوتی تیجی سے ہوگا جیسے تیلیلنگ کافی زیادہ نکلے گی اور آگے جا کر کے گننے سے کسان ساتھیوں آپ ایک شاندار اچھے کوالٹی کا اتنا نکال پائیں گے تو یہاں ایتی گننے میں شاندار چار پرکار کے خات جو کی آپ ڈال کر کے گننے میں سپری کر کے اچھے کافی اچھا سے اچھا آگے جا کر کے اتنا لے سکتے تو کسان ساتھیوں ویڈیو اچھا لگاؤ تو چینل کو سسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں ملتے ہیں